اسلام علیکم یوگ ہو رسکوپ کی طرف سے خوش آمدید ہم آپ کو روزانہ آپ کے مالی مسائل اور معاشی استحکام آپ کے گھرے لو سماجی بیرون ملک کے مطالق ستاروں کی چال کے حساب سے اور علمولادات کے حساب سے بتاتے ہیں آپ لوگ اپنی تاریخ پیدائش کے مطابق اپنا برج دیکھیں اور پھر اس کے اثرات دیکھیں امید اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ روزگار کے مسائل حل ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا دن آپ کے لیے کیا کامیابیہ لائی ہے برج حمل ایریز کسی بھی قسم کی تجارت کرنا آج بہتر ہوگا وزراؤں سے ملاقات کرنا فائدہ دلا سکتی ہے تعمیرات کے کاموں میں بھی اچھی شروعات نیک ہوں گی روزمرہ کے کام سوشل کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہونے والی لوگ فائدہ مند رہیں مالی طور پر آج سوست روی کا شکار ہو سکتے ہیں اس لئے روپیہ پیسے کا لیندین اس وقت کے مطابق دیکھ کر کریں مگر جو اچھے لوگ آپ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں ان پر بھروسہ کرنا ہوگا اس ماہ آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا لوگوں کے اندر عزت وقار بڑھے گا کچھ لوگ عورتیں یا مرد آپ سے دوستی کرنا چاہیں گے گاڑی چلاتے وقت سفر کرتے وقت محتاط رہیں برج سور ٹورس آج کا دن بھی آپ کے لئے کامیابیاں لائیا ہے روپیہ پیسہ مال وزر میں آسانی ہوگی فیصلہ کرنے میں آپ کی ذہنی قوت میں اضافہ ہوگا نئے لوگوں سے رشتہ داری ہونے کا امکان ہے کسی بڑے کاروباری معاہدہ پر بات چیت ہو سکتی ہے بیرون ملک سفر اور کاروبار بہتر ہوگا آج کا دن خوشگوار گزرے گا کچھ کاموں میں رکاوٹ عارضی ہیں جھگڑے کا رجحان ختم ہوگا کاروباری سوچ فائدہ مند ہوگی نئی زندگی کا سفر شروع ہونے کا موقع ملے گا لڑکیاں عالی تعلیم اور کاروبار میں مصروف رہیں گی بینک سے کرزہ لینا یا کسی مالیاتی ادارے میں ملازمت کرنا بہتر ہوگا برج جوزہ جیمنائے مالی مفادات حاصل کرنے کے لئے آپ کو تعلقات بڑھانے ہوں گے لاپرواہی ختم کرنا ہوگی زیادہ محنت سے کچھ حاصل ہوگا روزمرہ کے کاموں پر توجہ دیں ہول سیلوں پر چون مارکیٹ ریسٹورینٹ اور ہوتل کے کاروبار منافع بخش رہیں گے جبکہ مشنری اور ٹرانسپورٹ کا کام کرنے اور خرید و فروخت کرنے والوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکے گی دوستوں اور عزیزوں سے ملقات بہتر رہے گی اس کے علاوہ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے کام بھی بہتر رہیں گے شراکتی کاروبار اور دوستوں کے ساتھ مزاج بہتر رکھیں برج سرطان کینسر آپ اپنے اور گھریلو اور رشتہ داروں کے مسائل میں الجے جائیں گے اپنے آپ ان کو کلیر کریں صرف اپنے کاروبار پر توجہ دیں تعلقات اور شراکتی کاروبار میں معمولی سی کامیابی ہوگی روزمرہ کے کام اور کاروبار میں اس تحکام آئے گا ہول سیل مارکیٹ میں تیزی رہے گی مشینری کے کاموں میں رکاوٹ اور دورانے ڈرائیونگ گاڑی میں خرابی ہونے کا اندیشہ ہے کسی بڑے معاہدہ پر کام نہ کریں برج اسر لیو تعلیم کیریئر سرمایہ کاری خرید و فروخت میں اضافہ ہوگا اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں خوشحالی کے اس سفر میں شامل ہو جائیں تعلقات اور شراکتی کاروبار میں معمولی سی کامیابی ہوگی روزبرہ کے کام اور کاروبار میں اس تحکام آئے گا ہالسیل مارکیٹ میں تیزی رہے گی مشینری کے کاموں میں رکاوٹ اور دورانے ڈرائیونگ گاڑی میں خرابی ہونے کا اندیشہ ہے کسی بڑے معاہدہ پر کام نہ کریں برج سنبلہ ورگو جن لوگوں نے چھ فروری کو مشتری کی سعاد سے فائدہ اٹھایا ہے ان کی تو سارا سال موجے لگی رہیں گی جو لوگ ابھی تک بزنس یا ملازمت حاصل نہیں کر سکے وہ مشتری کے آنے والی تاریخوں میں برکات حاصل کریں گے والی معاملات میں برکت ملے گی اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھا وقت ہے کسی بھی کام کو صحیح منصوبہ بندی سے کریں بہتر وقت ہے اپنے کاروبار میں وست لانے کے لیے کام کریں کسی نئی ڈیل کا آغاز ہوگا شادی منگنی کے لیے اچھا دن ہے کچھ نئے کاموں میں بھی پیشرفت ہوگی زندگی کو خوشگوار بنانے میں مدد ملے گی برج میزان لبرا آج کا دن نئے معاہدات نیا کاروبار نئی ملازمت یا تبادلہ کار سرکار کے کام کرنے کے لیے مفید ثابت ہوگا اللہ کا نام لے کر شروع کریں اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں جن ادھورے کاموں کو آپ نے پینڈنگ کیا ہوا ہے ان پر توجہ دیں اور کام اکمل کرنے کی کوشش کریں کسی کاروبار میں شراکداری کرنے کا موقع مل سکتا ہے کچھ لوگ خریداری میں دلچسپ بھی زیادہ لیں گے تعلیم کے لیے کوشش کرنا کامیابی لائے گا نکاہ منگنی کے لیے اچھا دن ہے سوشل امور اور روزمرہ کے کام بہتر رہیں گے نراز لوگوں کو منانے کا موقع ملے گا برج اقرب سکور پیو مشتری اس وقت زائچہ میں ہے جو آپ کو بہت سی کامیابیاں دلائے گا انشاءاللہ ان دنوں آپ کے بہت سے کام مکمل ہو سکتے ہیں کامیابی والے دنوں کو زائنہ کریں اچھی تاریخوں کو خیال رکھیں اسی حساب سے آگے بڑھیں اللہ باقی مدد آپ کو ہمیشہ ساتھ دے گی آج آپ کے جو بھی کام ہیں ان کو آرام سے مرحلہ وائز کریں انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی برج کوس سیکیٹریس آج ایک اہم دن ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی شادی کا انتظار کر رہے ہیں اگر آج شادی کی تاریخ رکھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ برکت ملے گی جو لڑکے لڑکیاں فون پر ایک دوسرے سے رابطہ پر ہیں وہ آج بات پکی کر لیں تو زندگی بھر آرام کریں گے پھر آپ باقی وقت اپنے کاروبار پر دیں تاکہ اچھا بزنس یا اچھی ملازمت ہوگی تو شادی بھی اچھی لگے گی کاروباری حضرات بھی آج اپنے معاہدات میں استحکام پائیں گے بورج جدی کیپری کون خوشبختی ملے گی نئی سوچ اور نئی راہیں سامنے آئیں گی اپنے فیصلے کرنے کی آسانی ہوگی برکت اور ترقی ملے گی آج ایک اچھا دن ہے لڑکے لڑکیوں کو خوشیاں ملیں گی سوشل امور اور دیگر معاشرتی طور پر کسی کی خدمت کرنا کاروبار میں ترقی لائے گا آپ کو ذہنی سکون ملے گا اپنے ذہن کو نارمل رکھیں کام مکمل ہوں گے بڑے بزرگوں سے مشورہ کرنا بہتر رہے گا بورج دلف ایکوئریس محول خوشگوار ہونے کی انشاندہی ہو رہی ہے سوشل کام اور کسی فنکشن شادی منگنی نکاح کے پروگرام بہتر ہوں گے آمدن میں اضافہ ہوگا لیندین کے مسائل حل ہوں گے مارکیٹ میں روز مرہ کے کام بہتر ہوں گے امپورٹ ایکسپورٹ ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں اور ان سے متعلقہ تمام کارباری ڈیلرز بہتر رہیں گی ملازمت پیشہ لوگ اور پارٹ ٹائم کام کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا جو لوگ انعامات کا لالچ دیں ان کے جھانسے میں آج نہ آئیں اپنی قسمت پر یقین رکھیں بورجہود پائیسیس آج کا دن کاربار میں وسط لائے گا آمدن بڑھے گی زندگی کی خوشیاں ملیں گی اپنے کاموں میں بہتری کے لیے کی گئی کوششیں آپ کو مایوس نہیں کریں گی کسی بڑے معاہدہ پر کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے کسی شخص سے ملاقات بہتر رہے گی روز مرہ کے کام بہتر رہیں گے آپ کو مالی اعتبار سے دھوکہ مل سکتا ہے کوئی ڈیل خراب ہو سکتی ہے محتاط رہیں شکریہ اللہ حافظ مل سکتا ہے مل سکتا ہے مل سکتا ہے مل سکتا ہے